پرسوں ایک محفل کے اندر ایک خاتون بیٹھی رہی تھی ست نو مومنٹ ہیلے نہیں رہی تھی ابے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں میں نے جا کے ان کو چھیڑا ابے یار ماں جب وہ چیخی ہیں تو مجھے پتا چلا کہ یہ زندہ ہیں میں نے کہا ہم سوری لیکن جتنا میں نے چھیڑا تھا اس سے 200% ملٹیپلائے کر دے اتنا وہ چیخی ہیں حالانکہ جتنا میں نے چھیڑا تھا اس سے زیادہ سے زیادہ چیخ اتنی نکلنی چاہیے تھی لیکن وہ تو اس قدر چیخی توبہ 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 اور پھر ان کے شوہر سارے لوگ جمع ہو گئے یہ بے اوتا سوسائٹی ہے نا دوسروں کے پھٹے میں فوراں ٹانگڑاتے سارے جمع ہو گئے اور پھر ان کے شوہر بھی آگئے اور آپ کیوں نے کہا ہے اس نے بیس منٹ میں میرے فادر کو بیچلر پروف کر دیا اب دیکھئے کتنی بےہودہ بات ہے نوٹی کھٹیا بات ہے جاہل آدمی تھا پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ یہ بات نہ کرتا ملتے ہیں کسے ایک اور چیخ کے بعد بیوی کو چھیڑنا ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ شرافت بھی نہیں ہے کسی دوسرے بیوی کو چھیڑنا چالیس سال ایک ہی بیوی کو چھیڑنا یہ بھی کوئی شرافت نہیں ہے ہمارا موضوع تعلیم ہے میرے خیال میں ہم کو صرف تعلیم پر بات کرنا چاہیے نہیں دیکھو میں تمہیں میں تمہیں پوری سیچویشن سمجھاتا ہوں ہوا یہ تھا جب میں دعوت میں ماں پر گیا تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی پیانو کے ساتھ ست بیٹھی ہوئی تھی اب میں چھیڑنا چاہتا تھا پیانو کو اب پیانو مجھے چھیڑنا نہیں آتا تھا میں نے غلطی سے ان خاتون کو چھیڑ دیا ابھی یار ایک بات سنو یہ عورت زندہ ہے یا مردہ یہ چیک کرنے کی اجازت تو ہر معاشرہ دیتا ہے بھائی اور ویسے بھی میں نے سیول ڈیفنس میں کورس کیا ہے میں تمہیں بتاؤں میں نے کیسے چیک کیا نہیں اب بیٹھی پلیس پیانو مجھے چیز